شب مراج کیا ہے؟ کیا آپ کو اس کا سارا واقعہ معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آئیے سنتے ہیں اس کی تفصیل مراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی قرآن یہ بتاتا ہے کہ مراج کس گھر سے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو کیا ہدایات دی تھی حدیث یہ بتاتی ہے کہ مراج کس طرح ہوئی تھی اور سفر میں کیا واقعات پیش آئے اس واقعے کی تفصیلات 28 ہم حضر راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے سات راوی وہ ہیں جو خود مراج کے زمانے میں مجود تھے اور 21 وہ ہیں جنہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبانیں مبارک سے اس کا قصہ سنا مختلف روایتیں قصے کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈال دی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر فراز ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے وہ انجا پرس کی عمر تھی حرمِ کعبہ میں سو رہے تھے یکا یک جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے آ کر آپ کو جبایا نیم خفتہ اور نیم بدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے سینہ چاہ کیا زمزم سے پانی سے اس کو دھویا پھر اسے حلم اور برداری اور دنائی اور ایمان و یقین سے پھر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام برعاق تھا پہلے انبیاء بھی اسی نویت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا جبرائیل نے تبقی دی اور کہا دیکھ کیا کرتا ہے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے دوسری منزل تور سینہ کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا تیسری منزل بیت اللہم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براغ کا سفر ہتم ہوا اس سفر کے دوران ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا ادھر آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خودیت کی طرف بلا رہا تھا دوسری طرف سے آواز آئی ادھر آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ نہ کی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ عیسائیت کا دائی تھا پھر ایک عورت نہایت بنی سمری ہوئی نظر آئی اس نے اپنی طرف بلایا آپ نے اس سے بھی نظر پھیل لی جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ دنیا تھی پھر ایک بوڑی عورت سامنے آئی جبرائیل علیہ السلام نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ اس سے کر لیجئے پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا بیت المقتص پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براک سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے بان دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے ایکل سلمانی میں داخل ہوتے ہوئے ان سب پغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے دنیا سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفحے بند گئیں سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین پیالے پیش کیے گئے ایک میں پانی دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا جبریل علیہ السلام نے بوارک بات دی کہ آہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی راہ پا گئے اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو اسمان کی طرف لے چلے عربی زبان میں سیڑھی کو مراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ مراج کے نام سے مشہور ہے پہلے اسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں تب دروازہ کھلا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتک باگ خیر مقدم کیا گیا جہاں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھی ان میں نمائی شخصیت ایک بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نبونہ تھی چہرے میرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے وہ اپنے دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے بتایا کہ یہ نسل آدم علیہ السلام ہے آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم کو تفسیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا ایک جگہ آپ نے دیکھا لوگ کھیتی کارٹ رہے ہیں اور جتنی کارٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ برچی چلی جاتی ہے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچھلے جا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی کچھ اور لوگ دیکھے جن کے گپڑوں میں آگے اور پیچھے پہ وند لگے ہوئے تھے وہ جانوروں کی طرح گھاس چار رہے تھے پوچھا یہ کون ہے کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زغات و خرات کچھ نہ دیتے تھے پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گھٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے پوچھا یہ کون احمق ہے کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پرمانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تاکہ اٹھانا سکتا تھا مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور ذمہ داریاں اپنے اوپر لادے جا رہا تھا پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونڈ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا دکالف زبان چلاتے اور فتنہ برپا گیا کرتے تھے ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتر میں ذرا سا شکاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا پھر